اسلام علیکم میرے سلام علیکم باریس مہم انا عظم آر آپ نے جاں جانتے ہیں اور آج جو میں ٹاپک لائی ہوں خواتین لوگوں کو ازادی ملنی چاہئے میں یہی کہوں گی کہ خواتین اکیلے بزار کیوں نہیں آ جا سکتی مرد حضرات جاتے ہیں ازادی سے اس طرح خواتین کو بھی ازادی ملنی چاہئے تاکہ وہ اپنے مرضی سے کام کریں اور ازادی کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ آوارہ منجائے وہ میں اس ازادی کی بات بھی کر رہی ازادی وہ ہونی چاہیے کہ اکیلے آ جا سکے کبھی چاک جا سکے کبھی رننگ کیلئے جا سکے ووک کیلئے جا سکے خواتین کو بھی ازادی مینی چاہیے عورتوں کو جانے دینا چاہیے ان کے ساتھ چیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے اور ازادی دینے سے یہ خائدہ ہوگا کہ جو خواتین گھر میں دھرلو سیاست کھیلتی ہیں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی گھروں میں لڑائی ہوگی ہے بھابی نان جتھانیوں جتنے بھی رشتہ ہوتے ہیں یہ سب گھڑائیاں ختم ہو جائیں گی اس لئے عورتوں کو ازادی دینی چاہیے ان کو اپنے مرضی سے کام کرنے دینا چاہیے تاکہ یہ سارے خلافات ان کے ملے سے نکل جائیں حسد بھی نکل جائے گی پولٹکس بھی نکل جائے گی وہ خوش رہیں گی اپنے مرضی سے کام کریں گی تو اس لئے کے پولٹکس اور سیاست بھی نہیں کریں گی تو خواتین کو اتنی بھی خواتین ہیں ہمارے ملک میں جہاں جہاں رہتی ہیں خواتین ان سب خواتین لوگوں کو ازادی ملنی چاہیے اور ایک بات اور کہوں گی کہ جو لوگ اب آیا پہنتی ہیں سر سے دپٹہ اڑتی ہیں ان خواتین لوگوں کو بھی بہت سے مرد حضرات پہن کرتے ہیں اس طرح ہونا نہیں چاہیے ہر خواتین خراب نہیں ہوتی یہ مرد حضرات نے ذہن سے نکال دے دپٹہ چادر اڑتی ہیں وہ اسلام کو سمجھ کے کرتی ہیں ہر اب آیا والی دپٹہ چادر والی یہاں بری نہیں ہوتی ان کو تنگ کیا جاتا ہے کالیج سکول سے نکالتی ہیں سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں ان کے آگے گاڑیاں روکی جاتی ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے ہر خواتین دپٹہ اڑنے والی لڑکیاں اور اب آیا پہننے والی لڑکیاں خراب نہیں ہوتی ہیں بعض خواتین دل نہیں چاہتا تیار ہو کے باہر نکلیں تو وہ اب آیا چڑھا لیتی ہیں تاکہ کپڑا بدر چینج کرنا نہ پڑے اور بس رواتین در کے مارے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو چھچھوڑے قسم کے لوگ پیچھے نہ ہیں اس لئے بھی پہن لیتی ہیں اور کچھ خواتین اسلام کو سمجھ کے پردہ کرتی ہیں تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے اس طرح نکل کریں آپ کے گھر میں بھی ماں اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو جس طرح آپ کے گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں اسے دوسرے کی بیٹیوں کی بھی عزت کریں ان کو تنگ نہیں کریں ہر اب آیا والی لڑکیں خراب نہیں ہوتی ان کو برا نہیں سمجھا کریں کچھ ہوں گی تو ہوں گی لیکن ہر کوئی نہیں خراب ہوتا اور بال کھولنے سے بھی کوئی برا نہیں ہوتا یہ اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کس رستے چل رہے ہیں ہر بال کھولنے والی لڑکیں خراب نہیں ہوتی اور ہر اب آیا چادر اڑنے والی لڑکیں خراب نہیں ہوتی ان کو تنگ نہیں کریں اس طرح آپ لوگ ازادی سے گنتے ہیں اس طرح عورتوں کو بھی ازادی دیں عورتیں بھی انسان ہیں اس طرح مرد ازاد انسان ہیں اس طرح عورتیں بھی انسان ہیں تو ان کو ازادی دیں تاکہ معاشر سے بڑائیاں ختم ہوں سب کو ازادی ملے گی سب اپنے مرضی سے کام کریں گے تو خوش رہیں گے پولٹیکس سیاست کھیلنا حضرت لڑائی چھپڑا یہ سب خود ہی بندل جائے گا جہاں ازادی روتی ہے وہاں سکون ہوتا رہا ہے جہاں بابندی لگاتے ہیں وہاں برائی چنم لے گی وہاں سے برائی اسٹرڈ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ خواتین لوگوں کی عزت کریں اور کچھ جو دبکس ان کے مرگ ہوتے ہیں ان کے کن کو بھی عزت دیں سب انسان برابر ہیں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو سب کو عزت دیں سب کی رسپیکٹ کریں سب کو اپنے مرضی سے کام کرنے دیں اور اگر کوئی برائی نظر آ بھی رہی ہے تو آپ اس کو الگ سے لے جائے سمجھائیں بجائے اس کو دھونس دھمکی کریں اس کو بدنام کریں اس کی عزت اچھا لیں یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے برای نظر آ بھی رہی ہے تو آپ ان کو سمجھائیں ان کو ظلیل نہیں کریں میں یہ ہی کہوں گی اور عورتوں کو ازادی ملنی چاہیے اپنے مرضی سے کام کرنے دیں اور ازادی سے گھنے پھرنے دینا چاہیے عورت بھی انسان ہے عورتوں کو بھی دل کرتا ہے کہ باہر جائیں وہ اپنے دھمیں پھریں دوستوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں دوستوں کے ساتھ دھمیں پھریں ان کے بھی دل کرتے ہیں تو اس لئے عورتوں کو پابندی نہیں لگائیں پابندی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ دھر میں بند قید رہ رہ کے پھر پولٹیکس کھلنا شروع کر دیتی ہیں دل میں حسد پیدا ہوتا ہے پھر اس طرح لڑائی جھگڑا شروع اسی لئے ہوتا ہے اس لئے پابندی نہیں لگانی چاہیے سمجھائیں اچھے برے کی تمیز سمجھائیں پابندی نہیں لگائیں پابندی سے برائی شروع ہوتا ہے ازادی سے برائی ختم ہوتا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ ہر انسانوں کی عزت کریں چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو سب کو عزت دینا سیکھیں سب انسان برابر ہے اور تاثر کسی کلی بھی نہیں رکھیں اور بس میں آخر میں یہی کہوں گی کہ سارے انسانوں کا سارے چانلوں کا بہت سارا خیال رکھیں اگر خیال نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی سے دعا تو کر ہی سکتے ہیں سب کیلئے ٹھیک ہے اور ہمارا چینل لائک شیئر سبسکرائب کر بھی جائے گا اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں ٹھیک ہے اور ہمارے چینل ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا سب دیکھتے ہیں سبسکرائب اور لوگ کم کرتے ہیں جنہوں نے کیا ہمارا چینل سبسکرائب اس کے لئے ان سب کے لئے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی سارے سبسکرائب کو بہت بہت شکریہ تھانکس آلوٹ اور اگر اردو میں میری کوئی مسٹیک ہو جائے یا بولنے میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لئے میں معذر چاہتی ہوں ہمارے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور سب انسانوں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پتہ اللہ حافظ ترٹا بابر